ڈائنس پر بیٹھے ہوئے تمام علماء اور حضرت علامہ و مولانا جناب سائر اسلام سید سجر علی مکنپوری مداری اور قلب جواز صحاب اور حضرین بز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عجیز آنے ملت کے نوجوان ساتھیوں آج ہندوستان میں بہت ہی افرہ تفریقہ عالم ہے اور ہر انسان اپنی اپنی بات کرتا ہے ہر طریقے سے ایک ہندوستان کو ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں انسانیت تھے اس کی توڑنے کی بات کرتا ہے عجیز آنے ملت کے نوجوان ساتھیوں جیسے ہمارے بڑے بھائی سجر میاں مداری قبلہ نے ابھی جو بتایا کہ ملنگا نے پاگواز وہ جماعت ہے جو سترہ سو پچاس کے اندر سترہ سو پچاس کے اندر بنگال کی کھاڑی سے لے کر کنیا کماری تک کی جنگ لڑی تھی وہ کن سے جنگ لڑی تھی آج جن کو لوگ اپنا رہبر مانتے ہیں اپنا محسنِ کرم مانتے ہیں عجیز آنے ملت کے نوجوان ساتھیوں اصل میں وہ پکے گدارے ہندوستان ہیں اور انسانیت کے گدار ہیں ہمارے ملنگانے پاگواز نے ہمیشہ درس یہ دیا ہے ہندو ہی برا ہے نہ مسلمان برا ہے آجائے برائی پر تو پھر انسان برا ہے اور کیا بنانے آئے تھے کیا بنانے آئے تھے کیا بنا بیٹھے کہیں مندر کہیں مسجد بنا بیٹھے اور پر اندوں میں کبھی فرقہ پرستی تک نہیں ہوتی کبھی مندر پہ آ بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے کبھی مندر پہ آ بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے عجیز آنے ملت کے نوجوان ساتھیوں ہندوستان کی تمام خانکائیں ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم اس خانکہ سے بابستگی رکھتے ہیں ہم اس خانکہ کے ملنگ ہے جس کا نام فرد الافلات شمش الیرشاد سیدنا سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار حلوی والمکنپوری حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندوستان کی وادی میں سب سے پہلا مجاہد عاظم حضور مدار پاک ہے اس اسلام کو جو اگر ہندوستان میں کوئی لایا ہے وہ جاتے با برکت حضور مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ہندوستان میں انسانیت کو فیلانے کے لیے ایک یاد رکھوں میں اگزامپل دیتے ہوئے چل رہا ہوں کہ کوئی جب ہندوستان ایک کفریستان تھا اس وقت جب اسلام آیا تو اسلام کا پہناوا اس کا کلچر ایک عجیب دھنکہ تھا ایک عجیب طریقے کا تھا تو عجیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں میں زیادہ بات بڑی نہ کہتے ہوئے مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے لخت جگر ہیں سکون دل فاطمی ہیں حسین کے لخت جگر ہیں انہوں نے اپنے ملنگان پاکواز کی ایک جماعت تیار کی ہجری دو سو بیاسی کے اندر جو پورے ہندوستان میں تین لاکھ پچھتر ہجار چودہ سو بیالیس خانکاہیں وہ چلے نجر آتے ہیں وہ انسانیت کا درس دیتے ہیں ملنگان پاکواز نے بنگال کی کھاڑی سے لے کر کنیا کماری تک کی جنگ ہجری سترہ سو پچاس اور اٹھارہ سو اٹھاون میں جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے اور کتابوں میں یہ لکھا ہے فریڈم فائٹر فرشٹ انڈیئر آرمی سرکار سیدنا مجنوسہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ یعنی کی آرمی بھی جو ہے جو ہندوستان کی فرشٹ آرمی بنی تھی اس کا نام ملنگان پاکواز ہے یہ مدار کے گلام ہیں عجیز آنے ملت کے نوجوان ساتھیوں ہم نے ہمیشہ اتحاد قائم کیا ہے اتفاق قائم کیا ہے ہم نے محبتیں باٹی ہیں ہر خانکانے ہمیشہ محبت باٹی ہے آج یہ جو پروگرام سیاہ سنی صدبانہ کاؤنسل ہوئی ہے اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور جو ملک ہندوستان پر بدنظری رکھے ہوئے ہیں ان کو مو توڑ جواب ہم سب کو دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ